نمشہ رمیتروں میں آلوک چانٹیہ خلوارتیہ رکار سنگٹھن کی طرف سے آج مہا شیوراتری کے پرب پر سرپرطن تو آپ سبھی لوگوں کو شکامنا لیکن چونکہ مہا شیوراتری شیو جی اور پاروتی جی کے ویوہ سے سندربیت کی گئی ہے تو اس لئے آج آوشکتہ اس بات کی ہے کہ ہم صرف شیوالے میں جا کر بیل پتر دودھ پھول چڑھا کر اس پرب کو نہ منائے بلکہ آج کے سندرب میں اس پرب کا کیا درشن ہے اور ہمیں کیا پریڑنا لینی چاہیے ہمیں اس پر بھی ویچار کرنا ہوگا یدی آپ دھیان سے شیو پاروتی کو دیکھیں تو آپ رامچریت مانس کے پہلے کے پننوں پر پائیں گے کہ پاروتی جی نے شیو جی کو پانے کے لیے سنتیس ہزار سال تفسیہ کی یہاں پر سمیں کو اگر ہم دھیان میں نہ رکھیں صرف اس بات پر ویچار کریں کہ جب بھی لڑکی اس بات کا چناؤ کرتی ہے کہ اسے کیسا ور چاہیے کیسا ویکتی چاہیے شادی کے لیے تو وہ نہ صرف اس سے سنتوشت ہوتی ہے بلکہ اپنے جیون کو زیادہ سونیوجت طریقے سے چلاتی ہے یہی کارن ہے کہ ایک راجہ کی پتری ہونے کے بعد بھی پاروتی جی جب شیو جو کی کہلاش پر رہتے ہیں اور جن کے بارے میں دکھایا گیا وہ بھازم لپیٹے رہتے ہیں اور ان کے جو شش ہیں جو گھن ہیں وہ سب بھوت پریت ہیں لیکن اس کے باوجود ایک مہلہ ایک لڑکی جس کو اپنا پتی کے روپ میں ورن کرتی ہے اس کے ساتھ اس کا جیون زیادہ سخد ہوتا ہے کیا شیو راتری کے اس درشن کو ہم نے آج اپنے جیون میں اتارا ہے آج اگر لڑکی یہ چاہتی ہے کہ ہم کسی سے ویوہ کریں تو پریوار سماج اس کو ماننیتہ نہیں دیتا ہے اسے لگتا ہے لڑکی کو اس طرح کا نرنے نہیں لینا چاہیے دوسری بات یدی ہم شیو پاروتی ویوہ کو آج کے دن دیکھنا ہی چاہتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھنا ہوگا کہ جب پاروتی جی ستی کے روپ میں راجہ دکھ کی پتری ہیں تو اس سمجھ میں جب انہوں نے شیو کی بات کو نہیں مانا اب یہاں پر آپ کو ویچار کرنا ہوگا درسائیہ یا گیا ہے کہ پوروش پوروش کی منوے گیان کو زیادہ جانتا ہے پوروش یہ جانتا ہے کہ باہری دنیا میں پوروش کا ویوہار کیسا ہوتا ہے اس کے اندر بدلہ لینے کی پربیرتی نیچہ دکھانے کی پربیرتی کیسے ہوتی ہے یہی کاران ہے کہ بھگوان شیو پاروتی کو روکتے ہیں کہ تم وہاں مجھو لیکن پاروتی جی مان کر کہ وہ میرے پتا ہیں وہاں جاتی ہیں وہاں کا اپمان ہوتا ہے جس کے کاران وہ اس یگ میں ہی اپنی آتما ہوتی دے دیتی ہیں اور اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد پھر پتی نے دکھایا کہ جب بھی پتینی نے بات نہیں مانا پتنی ان کے نہ کہنے پر گئیں لیکن جب پتنی کی اسمیتہ پر بات آئے گی جب پتنی کے جیون پر بات آئے گی تو پتنی کے لیے پتی ہر جگہ کھڑا ہے اور پھر جو شیو جی نے اپنا وکرال روپ تانڈو کرتے ہوئے دنیا میں پرلے مچایا صرف یا صدی کرنے کے لیے کہ رشتے میں پتی پتنی کے بیچ ویچار دھاراؤں میں بھننتہ ہو سکتی ہے لیکن جب بھی پتنی کی اسمیتہ پر کوئی بات آئے گی تو شیو کی طرح ہی پاروتی کے لیے پتی کو کھڑا ہونا پڑے گا لیکن کیا آج مہا سیوراتری پہ ہم اس بات کو سمجھ پائے ہیں اس کے بعد ہمالے کی پتری کے روپ میں جب مہا پاروتی کا جنب ہوا پھر بھی شیو کو ہی وہ اپناتی ہیں اور شیو کی اپنانے کے بعد وہ شیو کے ساتھ کہلاش پر رہنا سویکار کرتی ہیں کیا آج شیوراتری کے دن ہم لوگ شیو پاروتی کے پتی پتنی کے سمبندوں کے درشن کو آج کے سندھر میں سمجھ پا رہے ہیں آج تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر تلاق ہو رہے ہیں آج پتنی کہہ رہی ہے کہ پتی اس کو بات نہیں سنتا پتی کہہ رہا ہے پتنی نہیں سنتی ہے لیکن کیا وہ سبھی لوگ جو شیوراتری منا رہے ہیں شیو کو دھیان میں کر کے یہاں سمجھ پاتے ہیں کہ پتنی کو اپنی بات کہنے کا ادھکار ہے لیکن پتی کو بھی شیو کی طرح اپنی بات سمجھانے کا ادھکار ہے ایک بہت چھوٹی سی اور اچھی گھٹنا مجھے یاد آتی ہے کہ جب گرون جو کی وشنو کے واہن ہیں وہ شیو کے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں پربو میں شری رام کی کتھا سننا چاہتا ہوں تو شیو کہتے ہیں کہ تم ایسا کرو کہ یہ کتھا تم جا کے کاغ بھوسنڈی جی سے سنو گرون ان کے آدیش کا پالن کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں لیکن پاروتی جی اُتھ سکتا وست پوستی ہیں کہ یہ بتائیے کہ جب آپ کو رام جی کی پوری کتھا پتا تھی تو آپ نے کیوں نہیں سنائی تو شیو یعنی پتی اپنی پتنی کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے کہ چونکہ کاغ بھوسنڈی پکچی ہیں اور گرون جی بھی پکچی ہیں اس لیے ان کو ان کی بات زیادہ سمجھ میں آئے گی اور وہ کہتے ہیں کھگ جانے کھگ ہی کی بھاشا اس کا سندر ورنن رام چریت مانس میں آیا ہے ایسی کئی بہت سی گھٹنائے ہیں جس میں جب پاروتی جی کو شیو جی نے بہت طریقے سے سمجھایا ہے چاہے وہ رام اور سیتا کے سممندوں کو لے کر پاروتی جی دوارہ لی گئی پر اچھا ہو چاہے بھولوس گنیش کو مار دیے جانے کا گھٹنا ہو ہر جگہ پر پتی پتنی کے بیچ آئے ہوئی ویواد اور گھٹنا میں پتی کے روپ میں شیو نے سدیو پتنی کی ان باتوں کو سوارنی کا پریاز کیا ہے سمجھانی کا پریاز کیا ہے اور اس سے اچھی کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی کہ جب پاروتی کے روپ میں پتنی کہتی ہے کہ آپ نے میرے پتر کو مارا ہے اور میرے پتر کو مجھے واپس کریے تو یہ ایک پتی پورا یتن کرتا ہے اور وہ اپنی پتنی کے لیے پرثم پوجھے گلینش جی کو ہم لوگ کے سامنے پرستود کرتے ہیں کیسے پرستود کرتے ہیں سب گھٹنا آپ کو پتا ہے آج کے دن کہنے کا تات پر سے بھی ہے کہ ایسے انیکوں گھٹنائیں ہیں جس کے مادیان شیو اور پاروتی کے بیچ کے گھٹنا کرم کا آنخلن کر کے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پتنی کے روپ میں پتنی کے پرتیق کے روپ میں پاروتی جی ہمیشہ ایک اتسک مہیلہ کے روپ میں چترت ہیں جو سمجھ سمجھ پر ترہ ترہ کے پرشن کرتی ہیں لیکن شیو جی سمجھ بھاؤ سے ان ساری باتوں کا نہ صرف سمجھ سمجھان کرتے ہیں بلکہ اس کا صحیح اتر بھی دیتے ہیں لیکن آج کیا ایسا ہو پا رہا ہے کیا آج پتی اپنی پتنیوں سے صحیح ڈنگ سے بات کر پا رہے ہیں پتنی دوارہ سمجھ سمجھ پر اپری ایسی لگنے والی باتوں کو سن کر کیا پتی سہج بھاؤ سے شیو کی طرح ان کی باتوں کا نرہ کر رہے ہیں کیا شیو پاروطی جو ایک دوسرے میں پتی پتنی کی طرح استھاپیت ہوئے لیکن ان کو پانے کے لیے جو پریتن کیے گئے کیا اسی پریتن کو آج ہم سمجھ میں پتی پتنی کے روپ میں استھاپیت لوگ اپنا پا رہے ہیں یدی ایسا نہیں ہے تو آج کا مہاشیوراتری صرف کرم کانڈ کے روپ میں استھاپیت رہ جائے گا یدی آپ آج کے سندرب میں بھارت میں لگاتار ہو رہے سمجھ وچھےت گھرےلو ہنسا مہلا اتھپیڑن تلاک آدھک کے ویویچنا کے آدھار پر مہاشیوراتری کا ویویچن کریں گے اور اس کے انسار آپ سویم شیو بننے کا کلیانکاری بننے کا پریاؤس کریں گے اور مہا پاروتی کی روپ میں استھاپیت پتنی کی ترہ ترہ کی باتیں اتھاکتا اُلجھن کا صحیح اتھر دینے کا پریاؤس کریں گے پتنی دوارہ کی گئی گلتی جیسے ستی کے روپ میں پاروتی جی دوارہ کہی گئی کری گئی اس کو گھٹیت ہو جانے پر بھی پتی کے روپ میں سلجھانے کا اور اسے ایک پرینام تک لے جانے کا پریتن جواب کریں گے تو نشچت جانیے آپ مہاشیوراتری کے صحیح درشن کو نہ صرف سمجھیں گے بلکہ آج بھارت پناہ شیو مائے ہو جائے گا آنے والے سمیں میں شیو پاروتی کے روپ میں ہر طرف آپ کو پتی پتنی کے وہ آدر شروع روپ دکھائی دیں گے جہاں پر پتنی کے روپ میں پاروتی اتسک روپ میں تمام پرشن کر رہی ہوگی اور شیو کے روپ میں پتی ان ساری اتسکتاؤں کو اُلجھنوں کو باتوں کو سہجتہ سے جس شیو میں تانڈو کرنے کا سامرث ہے جس شیو میں تیسرا نیتر کھلنے کا سامرث ہے وہ شیو بڑھ اس سہج بھاو سے اپنی پتنی کی ساری سمسیائیں ساری باتوں کا سمہ دان کرے گا آشا ہے اس بات کو آپ آج مہا شیوراتری کے دن کرمکانڈ سے ہی تر محسوس کریں گے سمجھیں گے اور مہا شیوراتری کو آنے والے سمیں میں واسطوکتہ کے دھراتل پر اس بھارت بھومی پر تپو بھومی پر اس تھاپیت کرنے کا پریاس کریں گے اسی کے ساتھ آپ سبھی کو ایک بار پھر مہا شیوراتری کی شب کامنا نمشکر